بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی حاضر دماغی چیک کریں السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ سے چند مشکل اور دلچسپ پہلیاں پوچھی جائیں گی جو کہ آپ کے جنرل نالج میں اضافے کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی اور اگر آپ نے ان کا صحیح اور فوری جواب دے دیا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ بہت چست اور تندرست دماغ کے مالک ہیں ان پہلیوں کا جواب سوچنے کے لیے آپ کے پاس صرف دس سیکنڈ کا وقت ہوگا ہمارے اس ویڈیو سے آپ اپنی حاضر دماغی کا اندازہ بہت اچھی طرح سے لگا سکتے ہیں اور آپ یہ بھی بخوبی جان سکتے ہیں کہ آپ کا آئی کیو لیول کتنا ہے مگر اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے اس چینل پر زندگی کے تمام روحانی مسائل کے حل کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو اور اس کا آپ کو حل نہ مل رہا ہو تو آپ ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کر کے اپنے اس مسئلے سے چھٹکارے کے لیے وزائف اور قرآنی تعویزات حاصل کر سکتے ہیں رابطہ نمبرز ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں پہلیوں کے جانب پہلی نمبر ایک انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو اپنا نام خود رکھتا ہے جواب دماغ پہلی نمبر دو وہ کون سے چیز ہے جسے سب بچے کھاتے ہیں لیکن کوئی بھی بچہ اسے کھانا پسند نہیں کرتا جواب ڈانٹ پہلی نمبر تین وہ کون سا ملک ہے جہاں پیدا ہوتے ہی بچے کی عمر نو مال لکھی جاتی ہے جواب جاپان پہلی نمبر چار ایسی کون سے چیز ہے جو رات میں ہے مگر دن میں نہیں اوپر ہے مگر نیچے نہیں جواب اندھیرہ پہلی نمبر پانچ ایسی کون سے چیز ہے جس کے پیٹ میں انگلی اور سر پر پتھر ہوتا ہے جواب انگوٹھی پہلی نمبر چھے ایسی کون سے چیز ہے جو کہیں بھی پہن سکتی ہے اپنی جگہ بدلے بغیر جواب آنک یعنی نظر پہلی نمبر سات ایسی کون سے چیز ہے جو گرم ہونے پر جم جاتی ہے جواب انڈا پہلی نمبر آٹھ وہ کون سالوز ہے جسے ہم لکھتے تو ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں جواب جواب آلو بخارہ پہلی نمبر دس وہ کیا ہے جو بینہ پروں کے اڑتا اور بینہ آنکھوں کے روتا ہے جواب بادل اگر آپ نے ان تمام پہلیوں کا جواب ٹھیک دیا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ایک ذہین انسان ہیں اور جو لوگ ان کا جواب نہیں دے پائے تو انہیں خود کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے لہذا اگر آپ کو لگے کہ آپ دماغی دور پر زیادہ تیز نہیں اور بھولنے کی عادت کا شکار ہیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے نام کا فریز میں آزم جاننا چاہتے ہیں تو اپنا اور والدہ کا نام کمنٹ بوکس میں لکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ